ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز مہی دیش کے کچھ راجیوں میں کورونا کو دیکھتے ہوئے نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے اس کو لے کر گریہ منتری ویس نے کہا کہ ہم ایسا کوئی لوگ ڈاؤن نہیں رگانا چاہتے ہم لوگوں کو پریریت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کورونا کے ساتھ لڑائی بھی چلتی رہے اس موقع پر پانی پت میں پورو پارشت کی موت کے ماملے میں گریہ منتریہ نلوز کی پرتکریہ سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کے آدھار پر نربک ہو کر کاروائی کی جائے گی پھر چاہے وہ کوئی بھی ادھکاری کوئی بھی اتھارٹی ہو مہی لف جہاد کے قانون کو لے کر اویسی کے بیان پر تنج کستے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب اویسی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی بات کا جواب دیا جائے کیونکہ وہ ہمیشہ بے تکی بات کرتا ہے سکتی بھی جروری ہے اور لوگوں کو ماسک ڈالنے کے لیے پریریت کرنا بھی جروری ہے اس لئے ہم نے اپنی سب اکائیوں کو کہا ہے کہ وہ جگہ جگہ بجاروں میں سکولوں میں انڈسٹریز میں ریلوی اسٹیشن پر بس چین پر جا کر لوگوں کو ماسک بانٹیں اسی پرکار سے ہم نے سب اتھورٹیز کو کہا ہے کہ بجاروں میں اسکولوں میں بس ٹین پر ریلوی اسٹیشن پر جا کر لوگوں کے چلان کریں دونوں کام ضروری ہے اور ہم دونوں کام کر رہے ہیں جو بھی ایف ایر درد کرائی کے لیے اس کے مطابق کاروی کی جائے گی ایف ایر میں کوئی ہو کوئی اتھورٹی ہو نربیک ہو کر کاروی کی اب وہ اسی کوئی ایسا آدمی تو ہے نہیں کرنا کبھی وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی ریکشن دیا جائے وہ تو بیٹھو کی باتیں کرتا ہے اب اتنے لوگوں کو جوردستی پیار کا جہنسہ دے گئے ان کا دھرم پریورتن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قنون بننا چاہیے اس سے ایف ایسی کو کیا تکریف ہو ہم کوئی ایسا لوگ ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو سکچی کرنا چاہتے ہیں اور پریریت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کرونا کے ساتھ جینے کو سیکھ لیں تاکہ کرونا کے خلاف لڑائی بھی چلتی رہے اور جندگی بھی چلتی رہے